ناظرین قرمی آج کی اس انٹریسٹنگ ویڈیو کے اندر میں آپ کو پاکستان کے پانچ ایسے خواجہ سیروں کے بارے میں بتانے والا ہوں جنہوں نے آج تک ڈانس کر کے کروڑوں روپے کمالی ہیں لیکن یہ ڈانس کے علاوہ کون کون سے غلط کام اور کون کون سے اچھی کام کرتی ہیں تو یہ تمام تر تفصیلات میں آپ کے سامنے اسی ویڈیو کے اندر شیئر کرنے والا ہوں لہٰذا آپ ہماری سکیم کی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی سے دیکھئے گا اور ہمارے معزیز چینل سٹیٹ آف پاکستان کو لازمی سے سبسکرائب کر دینا تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکے ناظرین قرمی پاکستان کے مشہور ادھگارہ اور مشہور ڈانسل نمبر ون پر آتے ہیں محک ملک اور محک ملک نے افتتائی زندگی اپنی تجامات تبلیغ سے شروع کی اور جماعت تبلیغ میں پیسہ نام ہلنے کی وجہ سے انہوں نے ڈانسل کا کام شروع کر دیا جس کے اندر ان کی ایڈوانس بگنگ تقریباً اسی ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک رکھی گئی اور جب بھی کوئی بڑا پروگرام جو کوئی بڑا ایونٹ پاکستان کے اندر ہوتا ہے تو وہ نمبر ون پر محک ملک کو بلائے جاتا ہے کیونکہ یہ پاکستان کے خبصورت ترین ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑے مشہور ڈانسل بھی ہیں اس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بڑا ایونٹ ہو جا کسی چیز کی افتتا جا کسی پارٹی میں بلانا ہو تو محک ملک ایڈوانس میں اسی ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک چارج کرتے ہیں جس کے بعد انہیں بلانے کے لیے وہاں پر مختلف چیزوں کے پروگرام بھی کروانے پڑتے ہیں اور ان کے کھانے پینے ایک انتظام اتنا بڑی اگر رکھنا پڑتا ہے کہ ان نتاں کے کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہو اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ محک ملک کی اکاؤنٹ کے اندر اس وقت پچپتر کروڑ سے لے کر اسی کروڑ تک روپے ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کی کسی بھی بڑے بزنسمن کے پاس بھی نہیں ہو سکتی ناظرگرامی پاکستان کا دوسری نمبر میں آپ کو بتانے والوں کے کون سے عادی کارہ جو کہ مشہور ڈانسر ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نمبر دو پر آنے والے ڈانسر کا نام ہے اروہ خان اروہ خان پاکستان کا مشہور ترین ڈانسروں میں سے دوسرے نمبر آتے ہیں اور اگر آپ اروہ خان کو قریب سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے اور آپ کو یہ بھی محسوس تو کبھی بھی نہیں ہوگا کہ یہ کھواجہ سے رہے ناظرگرامی اس کی خوبصورتی کی مسالیں بہت زیادہ ہیں پاکستان کے اندر اور اس کی عاشقوں کے لینے آپ بہت لمبی ہیں جس کے اندر آپ کا نمبر تقریباً ایک ہزار سے اوپر ہو سکتا ہے اور ان کے اگر ٹک ٹوک کے فالوروں کے بات کی جائے تو ان کے دو میلین سے اوپر ٹک ٹوک کے فالور ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اروہ خان کے اگر پرگرام کو آپ نے کروانا ہو تو آپ نے جان پر ایڈوانس بوکنگ تقریباً ایک لاکھ سے لے کر اڑھائی لاکھ تک کرنی ہوتی ہے کیونکہ ان کے ایڈوانس بوکنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور انہیں جان کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور اس جان کے خطرے کی وجہ خاص کر یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو عاشق ہوتی ہیں اس کی عاشق کا خطرہ انہیں بہت زیادہ لگا رہت ہے کیونکہ غلط حرکات کی وجہ سے انہیں کوئی بڑا نقصان نہ اٹھانا پڑے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ کی اندر تقریباً ایک ارہب روپے موجود ہیں ناظرگرمین نمبر تین پر پاکستانی دانسروں میں نمبر تین پر خواجہ سرہ آتے ہیں اور اس کا نام ہے آلیا نور اور وہ کہا جاتا ہے کہ آلیا نور کا چھہرہ تقریباً لڑکیوں سے ملتا جلد ہے اور آلیا نور کہ اگر آپ نے پارٹی یا کسی پرگرام یا کسی افتتائی پارٹی کو جوین کروانا ہو تو آپ کو جہاں پر ایڈوانسنگ بوکنگ تقریباً پچاس سے لے کر آٹھ ساٹھ ہزار روٹے تک دینے ہوگی اور آلیا نور اتنے بڑے ڈانسر ہیں جو کہ پینٹ شٹ کے اندر ڈانس مل کرتے ہیں اور اس کے ڈانسنگ کی چرچہ بہت زیادہ مشہور ہیں اور آلیا نور ایک خوبصورت ترین ڈانسر ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آلیا نور کے ایک آنڈ میں تقریباً اس وقت جو پیسے ہیں وہ تقریباً پچاس لاکھ سے لے کر ستر لاکھ تک موجود ہیں جو کہ انہوں نے بہت بڑا بنگلہ خریدنے کے بعد ان کا جو بینک بینستہ وہ تقریباً بہت لوگ گیا ناگرنمی پاکستان کا مشہور ترین ڈانسروں میں سے چوتھے نمبر پر جو آتے ہیں ان کا نام ہے تلاش جان تلاش جان بھی ایک بہت خوبصورت ڈانسر ہیں اور ان کی آنکھیں بہت زیادہ موٹی ہونے کی وجہ سے انہیں بہت بڑی بڑی پالٹیوں کے اندر پسند کیا جاتا ہے اور بڑے بڑے بزنس مین کے ساتھ ان کی شوٹنگ بھی پائی جاتی ہیں جس کے اندر انہیں بہت بڑے رقم ادا کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تلاش جان کی کچھ ایسی ویڈیوز ویرہ لوہی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جن کے بارے میں تفصیل سے بتانا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تلاش جان کی اگر آپ نے ایڈوانس بھوکیں کرانی ہو تو یہ بیس ہزار سے لے کر چالیس ہزار تک ہو سکتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے ایک آنکھ میں تقریبا چالیس کروڑ سے لے کر پچاس کروڑ تک روپے موجود ہیں جو کہ اس نے اپنے بینک بینک بینس کے طور پر رکھی ہوئے ہیں اور نمبر پانچ پر آتے ہیں ہمارے آخری اور آخری جو مشہور ترین جو کیڈانسر ہیں وہ جی آتی ہیں پری پارو جس کا نام لڑکیوں سے مشہور ہے اور یہ لڑکیوں کی طرح لگتے نہیں ہیں اور آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکیں گے کہ آپ پری پارو کو دیکھ رہے ہیں جب کسی لڑکی کو دیکھ رہے ہیں اور جی پاکستان کے پانچ پہ نمبر پر مشہور ترین خواجہ سرہ ہیں اور ان کے پاس اگر آپ نے ایڈوانس بوکنگ کروانی ہو جو کسی پروگرام سے کسی ایونٹ کے لیے تو آپ کو جہاں پر لگیں گے تقریباً نوے ہزار سے لے کر ایک لاکھ روپے تک جو کہ یہ اپنے ایڈوانس بوکنگ کے طور پر چارج کرتے ہیں اور ان کے ایڈوانس بوکنگ کی وجہ دراصل جی ہوتی ہے کہ اگر آپ جو ان کو ایک لاکھ روپے دیتے ہیں تو آپ کی اگر کسی بھی وجہ سے پروگرام کینسل ہو جاتا ہے تو وہ ایک لاکھ روپے آپ کے بینہ کسی پروگرام کے چارج ہو جاتے ہیں اگر آپ پروگرام کروا لیتے ہیں تو وہ ایک لاکھ روپے آپ کو واپس دیے جاتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی تفصیلاً بتاتا چلوں کہ ان کی آنکھیں اور ان کی باقی خبصورتی اور ان کی عاشقوں کے لیے نے ایک بہت بڑی ہے جس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی بڑی پارٹیاں اور بڑے بڑے ایونٹ کے در ان کو بلایا جاتا ہے پریپاروں کا تحلق سر بودہ سے موجود ہے جو کہ یہ اس وقت بڑے بڑے پروگرام مختلف شیئروں کے اندر کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے پاس اس وقت بینک بینک اسی لاکھ سے لے کر نوے لاکھ تک موجود ہے کیونکہ ان کے بڑے ایونٹ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ بلایا نہیں جاتا کیونکہ ان کے ایڈوانس بوکنگ بہت زیادہ ہے ناظرگرہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پاکستان اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگئے تو آپ ہمارے معزیز چینل سٹیٹ آف پاکستان کو لازمی سے سبسکرائب کر دینا اور اگرنٹی کے نشان کو آل پر پریس کر دینا